نمشکار مطروں میں پنڈیت اکھیل چکل یوٹیوب کے مادہم سے آپ کو کالا سرس سے عوگت کرا دیتا ہوں واسطوی کالا سرس کا جھاڑ یہ ہے دیکھیں اتنا موٹا رہتا جمین سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دیکھیں جنگلوں میں یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے اور یہ اس کی پتیاں ہیں اس کی پتی سے اس کو پہچانا جاتا ہے اس کو رین ٹری بھی بولتے ہیں صبح رہے اس کی پتیاں ایسی کھل جائے گی اور سام جیسی ہوئی تو اس کی پتی پوری مرجہ کے لٹک جاتی ہے یہ اس کی پتیاں ہیں اس طرح سے اس کی یہ اس طرح سے ایسی چوڑی پتیاں اس کی ہوتی ہیں اب یہ پھیل گئی صبح ہو گئی صبح کا سورہ ہے اور جیسے ہی دھیرے دھیرے سام ہوگی تو پوری پتیاں مل کے آپ اس میں مل کے لٹک جائیں گے اس لئے اس کو رین ٹری بھی بولتے ہیں اس میں سفید سیرس کالا سیرس لال سیرس تیلا سیرس ایسے سیرس ہوتے ساتھ اس میں سب سے مہتبون جو ہے وہ کالا سیرس یہ سیرس بہت ہی کام کی عوشدی ہے مطرو یہ اس کی چھال کا پریوک کیا جاتا ہے اس کی چھال میں اتنی سامرت ہے کہ رکت سودک ہے یہ وات ناسک ہے یہ اور آپ کا جتنے بھی پرکار کے روک آپ کے شریر میں ہیں کیول آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیول اس کالے سیرس کی چھال کو دے دیجئے اس کی چھال اگدم لال رنگ کے نکلے گی اور اس چھال میں اتنی سامرت ہے کہ شریر کے آدھے سے زیادہ روک کیول اس کی چھال اکیلی کر دیتی ہے اس کی دوا کے کام میں اس کی کالے سیرس کی آتی ہے پر انتو آج کل لوگ کالا سیرس ملتا ہی نہیں بہت کم یہ تو شہر میں ایک لگا ہوا جھاڑ ہے بیتول میں تو اس کا میں نے ویڈیو بنا دیا ہے اس کا پیلے رنگ کا بہت گچھدار پھول آتا ہے اور خوب پھولتا اور خوب پھلتا ہے اس کے بیج میں اتنی سامرت ہے کہ اس کے بیج کا بارک پیچھ لیں اور ایک پاودر بنا لیں تو نجلہ روک جن کو جکھام سرتی خانسی ہمیشہ رہتی ہے تو اس بیج کو اگر بارک پیچھ کے کپڑے سے چھال لیں اور اس بیج کو کیول ناک سے سونگ لیں تو بہت جور جور سے دو تین چار چھیک آتی ہے اور پورا کف کو یہ سریع سے باہر کر دیتا ہے اسی پرکار سے اس کی پتی اس کی پتی کو توڑ لیں اس کی پتی کو بارک بڑھیا پیچھ لیں اور چونڈ بنا لیں چونڈ بنا کے اس کی پتی میں بھی بہت سامرت ہے پتی بھی بہت بڑھیا رکت سودک ہے اور انٹی بائٹک ہے شریر میں کیسی بھی پرکار کا کوئی ایسا روگ ہو جیسے کی یہ ڈینگو بکھار ہے سوائن فلو ہے اس میں اس کی چھال پتی کا پریوک کریں تو بہت جلدی اچھا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی یہ چونڈ جو بنتے ہیں اس میں کالا سیرس جرور ڈالتے ہیں تو کالا سیرس ڈالنے سے ہمارے سریر کے بہت سارے روگوں کو بھگانے کی سامرت اس میں پیدا ہو جاتی ہے پرنتو کالا سیرس کے نام پر دوسرے سیرس بھی ڈال دیتے ہیں اس لئے وہ پروہ نہیں ہو پاتا کیونکہ ملتا ہی نہیں ہے یہ پیڑ آج کل بہت مشکل سے آپ کو سڑک کے کنارے بن مباب دورہ ہی یہ کالا سیرس لگایا گیا مگر لوگ پہچانتے نہیں ہیں اس کو یہ قریب قریب کالا سیرس سفید سیرس سب ایک جیسے دیکھتے ہیں لال سیرس اور بھی دوسری پرجاتیاں جو ہیں چچولا یہ سب ایک جیسے دیکھتے ہیں تو اسی کا پریوم لوگ کر دیتے ہیں اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے اس کو پہچان پھل سے بھی ہوتی کہ دیکھیں کالا سیرس کا پورا جھاڑ دیکھ لیں آپ اس کی ڈگانیں ایک دم کالی ملیں گی آپ کو اور کسی سیرس میں ایسی ڈگان نہیں ملے گی آپ ایسی چھال نہیں ملے گی آپ کو سرو میں اس کی چھال پیلی ملے گی پھر پورا پیڑا سا کالا ہو جاتا ہے دور سے سمجھنا آتا ہے اور یہ اس کے پھل ہے میں پھل آپ کو پاس سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ایسے املی کے جیسے اس کے پھل ہیں یہی اس کی مکہ تب پہچان ہے جھکے میں پھول آئیں گے یہ ہے واسپک کالا سیرس اور یہاں یہ رکھا ہوا ہے یہ اس کا کالا سا اس کا بیج ہے یہ اس کا بیج ہے ایسا اس کا کھولی ہوئی پھل ہے یہ اس کا بیج ہے اور یہ اس کی پوری پھلی ہے یہ ہے واسپک کالا سیرس مطرو تو یہاں مجھے یہ کالا سیرس دکھا میں اس کی چھالی لینے آیا ہوں تاکہ بہت سارے میں جو چورنٹ بناتا ہوں اس میں میں کالا سیرس کا جرور چون ڈالتا ہوں اس میں رکھت سودک چون ہو کولسٹال کو گلانے والا چون ہو فیٹ کو گلانے والا چون ہو اور دمہ روگ میں بھی یہ بہت کام آتا ہے دمہ روگ کا چون ہو سب میں میں کالا سیرس کا چون جرور ڈالتا ہوں تاکہ روح کو جلدی بھگائیں جا سکے تو نمشکار مطروں میں پنڈیتا کلشک ACF فارسٹ میرا موائل نمبر ہے 91658238 00 دیکھ لیں اس کو پہچان لیں مطروں پھر سے ایک بار پیڑ کو پورا دیکھ لیجیے بہت مثال ورکش ہوتا ہے پورا دیکھیں کس طرح سے یہ بہت مثال پیڑ ہوتا ہے پکشیس کو بہت پسند کرتے ہیں پکشیس کی چھایا میں ہی آ کے بیٹھیں گے گھوصلہ بنائیں گے دن بھر اس میں اوپدرو کریں گے تو نمشکار مطروں کنے آپ کو ایک بار